ہیلو ایبیون ویلکم بیک کھو میرے چینل آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئی ہوں چکن اسٹو کی ریسیپی یہ بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے پلیز اسے ٹرائی کیجئے اور میرے چینل کو لائک سبسٹائب ضرور کیجئے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے میں نے لیا ہے 500 گرام چکن جسے میں نے اچھے سے دھوک کر ساپ کر لیا ہے بہت ہی اچھے سے کلین کریں سے اور یہ ہے 5 میڈیم سائز کی اونین جسے میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اس طرح سے دیکھیں اور اس کے بعد یہ ہے ہمارا کوکنگ آئل ایک کٹوری کے قریب اور یہ ہے ہمارا گارلیک چاپ یہ ہے گرین چلیز چاپ اور یہ ہے ہمارا ریڈ چلی پاودر 1 ٹیبل سپون یہ ہے ہمارا جنجر چاپ کیا ہوا اور یہ ہے ہمارا سال ٹیسٹ کے اکارڈنگ یہ ہے ہمارا دہی 1 ٹیبل سپون کے قریب یہ ہے ہمارے 1 ٹومیٹوز جسے میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور یہ ہے ہمارا کورینڈر جسے میں گارنشنگ کے لئے جیسے کروں گی یہ ہمارے کچھ ثابت مسائلے ہیں وی لیف کارڈمن کلو سینسی لیمن سٹیک اور ہاف لیمن ان ساری چیزوں سے ہم بنائیں گے چکن اسٹو چلیے لیس سٹارٹ سب سے میں نے ککر کو چڑھا گیا ہے گیس کے فلیم ہائے کر دی ہے ککر ہیٹ ہو رہا ہے اب میں سب سے پہلے اس میں ایٹ کروں گی اپنا کوکنگ آئل یہ دیکھے گیا اس میں اب میں اپنے آئل کو اچھے سے ہیٹ کروں گی اور اس میں اونینز سے تھوڑی سی اونینز لے کے اس میں آٹ کروں گی باقی کی اونینز ہم بعد میں ڈالیں گے آئل ہمارا ہیٹ ہو رہا ہے لوگڈان کا ٹائم چلتا ہے پلیز سٹے ہوں میں نے سٹے سیف اور اب میں نے اس میں تھوڑی سی آنین ایٹ کری ساتھی میں جائے گا ہمارا گارلک چاپ کیا ہوا بہت اچھا فریور آتا ہے اونینز گارلک کا اور جنجر کا ہلکا سا دھوننے کے بعد ہم اس کے ساتھی میں جنجر بھی آئٹ کر دیں گے اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے اور اب میں اٹ کر رہی ہوں جنجر چاپ کیا ہوا یہ گیا ہمارا جنجر اسے گولڈن براؤن تک کے بھونیں گے جس سے ہمارا مٹن اسٹو بنتا ہے ویسے ہمارا چکن اسٹو بھی بنتا ہے چکن اسٹو کا اپنا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے مٹن اسٹو کا اپنا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے سب کے بنانے کے اپنے اپنے الگ تاریخیں ہوتے ہیں جو میرا اسٹائل ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں اپنے سارے گرین چیلیز ایڈ کروں گی پھر اس کے بعد ثابت مسائلے ایڈ کر دوں گی یہ جو ہمارا تھا تھی اس پتہ لانگ لچی اور دالچینی ہلکا سا چلائیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا چکن چکن کو ڈال کر اسے اچھے سے بھوننا ہے اچھے سے چلانا ہے اس کو تاکہ چکن میں کوئی بھی سمیلنا رہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے بھونیں گے بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اب میں ساتھ میں ایڈ کروں گی اپنا دہی دہی ڈال کر بھی سمیلنا ہے دیکھیں اس طرح سے گیس کی فلیم کو سلو رکھیں سلو گیس پر اسے بھوننا ہے سلو فلیم پر اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہماری اونینز جو باقی کی اونینز تھیں وہ ساری اونینز اس میں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ ہی میں جائے گا ہمارا سالٹ ریڈ چیلی پاوڈر اور چوپ کے ہوئے ٹومیٹوز چھوٹے ٹیماتر ہیں تو دو لیں اور اگر بڑا ٹیماتر ہے تو ایک لیں اسے اچھے سے چلائیں گے دھیان رکھیں گے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے چکن سے جو پانی نکلے گا جو پیاس کا پانی ہوگا اسی سے ہمارا چکن پانچ سے چھے مینٹ میں کوک ہو جائے گا ایک سیٹی آنے کے بعد گیس کی فلیم کو سلو کر دیں گے اور پانچ سے چھے مینٹ چکن کو کوک کریں گے پانچ سے چھے مینٹ میں چکن ہمارا اچھے سے گل جائے گا فل سے اچھے سے پھونیں گے لیڈ میں نے لگا دی ہے اور ایک سیٹی آنے چکی ہے اب میں گیس کی فلیم کو سلو کر رہی ہوں سلو کرنے کے بعد اسے پانچ سے چھے مینٹ کو کرنا ہے پانچ سے چھے مینٹ اسے کوک کریں گے دیکھیں پانچ سے چھے مینٹ ہو چکے ہیں چکن ہمارا گل چکا ہے یہ دیکھیں اس میں پانی میں نے بلکل نہیں ڈالا تھا اور پانی دیکھیں کتنا سارا پانی دیکھ رہا ہے اس میں اسے اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ سارا پانی ڈرائی نہ ہو جائے اور آل سرفیس پہ نہ آ جائے گیس کی فلیم کو میڈیم ہائی رکھیں گے گیس کی فلیم کو میڈیم ہائی کر کر اسے اچھی طرح سے بھونیں گے بہت ہی اچھی طرح بھوننا ہے دھیان رکھیں اسے یہ دیکھیں اوائل ہمارا سرفیس پہ آنا شروع ہو گیا ہے اب میں گیس کی فلیم تھوڑی سی ہائی کر کے اسے جلدی جلدی بھونوں گی تاکہ جلدی سے ہمارا آل سرفیس پہ آ جائے یہ دیکھیں اوائل ہمارا دیکھنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا سا اور بھونیں گے دیکھیں اس طرح سے اچھے سے بھونے سے میرے گھر پر یہ بہت پسند کیا جاتا ہے اس لئے میں اسے اکثر بنا دی ہوں پلیز اسے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے اور اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں اپنا ہاف لیمن بہت یہ اچھا فلیور آتا ہے ہاف لیمن جیوس کا بھی یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے بھن چکا ہے اب میں نے گیس کی فلیم کو آف کر دیا اسے میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں چکن اس ٹو بن کے تیار ہو چکا ہے